امزان جناب ساڑھے منڈے مسیدن جان مسیدن بھریاں جان کمیٹیاں پریشان ہو جان کہا سا قرآن سننا نا یا مولانا کیا قرآن سننا ہے تسی جار اٹھ ترہ ویہاں پڑھ کے مسیدی سنیاں گیا نصب پہن دے امام صاحب پریشان ہو جانگے سننی پڑھنا ہے سن یہ وہاں بھی پڑھنا ہے شرم ہونی چاہیتی ہووے امام آزم دا مکلت اٹھ ترہ ویہاں پڑھ کے نصب پہن اے جس طرح مولانا فرمایا دو کشتیاں دے نہیں پیو ایک کوئی ہوندہ کا علاہ دے ہاں جی ہسی کھڑے آئے امام آزم ابو حنیفہ نار امام صاحب فرمایا رسول اللہ ترہ ویہاں بھی پڑھیاں کل ختم فرمایا تو انو کی میں پتہ چلیا فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیاں انہا کہا حضور بھی پڑھیاں ہسی اس امام دے منہ ڈالیا جنہیں صحابہ پیچھے نمازہ پڑھیاں ہسی کہا راب تسیہ رفعی ادائن کیوں نہیں کیتا فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیاں انہاں نہیں کیتا میں انہاں کو پچھاں تسیہ کیوں نہیں کیتا انہاں کہا رسول اللہ نے ہسی نہیں پیٹھیاں امام بخاری دا چھویں نمبر ترہاں کے شاگردن امام آزم ابو حریفہ دے اے دا اسی موضوع ہی کتے نہیں چھیڑیا ہاں جنہیں موضوع لگیاں ساڑنا پیہ کے پانچ منٹ کوئی دل نہیں کر سکتا ہاں جی ہسی نکمے آ نا نا مالک کتا رکھ دیں بڑا چون کے رہ دیں انکر کے حضور اللہ دو نمری نہیں کرنی وہ کہہ رہا ہوں نے کہا وہ کہہ رہا اس کے ساتھ بات کر میں امام آزم کے ساتھ کھڑا ہوں داتا صاحب کہتے ہیں میں امام آزم دے پچھے ہاتھ بن کے کھڑا کیوں جنہاں پیر میرا لیشاہ فرمایا میں لوہ محفوظ تھے کیا امام آزم امام آزم کیوں جی آلہ حضرت بریلوی کہیں دے میں پچھے امام آزم دے ہتھ بن کے کھڑے کوئی گھلے کرنے نہیں دو حدیثہ تینہوں آنیا نہیں چونکہ وہ یہ تھا حدیث میں میں نے پڑھا تینہوں زیادی آدیاں نے حدیثہ امام میں امام آمد رضا بریلوی کھڑو جیس نے ساتھ گھنٹے میں جناب الدولت المکیہ لکھ دیتی آج تک دنیا عرب پریشان ہے بابا کتابہ ساری ہیں بریلی اوان مکہ کتاب لکھ دے وے آو چلے گا اونا کیا جناب عرب دا کوئی عالم مندہ نہیں بھئی تیرے پیر نے ساڑھ ساتھ گھنٹے کتاب کے میں لکھی عربی میں چھ لکھی کتابہ ساری ہیں اتھے سار آلہ حضرت بریلوی کہا سچی گھنٹے سو پیڑنے لکھ کے لئے آئے سی میں جس عرب عالم دے سامنے پیش کرنا تقریز واسطے ہو کہندہ کنے لکھی اونا کیا میرے پیر اونا کیا کتنے مہینے لائیں اونا کیا میرے دی گھنٹے ساتھ گھنٹے جھ لکھی اونا کیا عجمی ہو کے عربی پھر مولانا زیاؤتین مدنی فرمان نے میں آلہ حضرت پر کچھ ہے سچی گھنٹے کرو گالے بچ کے وے اونا کیا گالے بچ ہو رہے اونا کیا کی گالے اونا کیا میں بوضو بہنو جاتا ہوں چہلے جو آیانا تو میں بوضو کر کے حرم کعبہ بچ میں جا سامنے بیٹھا ہے کعبہ شریف تھے میں بیٹھا تھے کعبے تھے دروازے تھے سامنے درمیانے چھے رسول اللہ جلو اگران ایک طرف مولا لیاں دوسری طرف معبوب سبانی ہیں معبوب سبانی فرمایا نا میرا مرید مشرقی چوبے کہ میں مغربی چوبہ تو میں انہوں ننگا نہیں ہونے دیں کہ معبوب سبانی لیا ہے سارا مخلہ اور میں رسول اللہ بول دے رہا تھے احمد رضا لکھ دے رہے پھر ساڑے ساڑھ گھنٹے نہیں سی لکھتے یہ کہتی ہے بل بولے باغ جنہ کہ رضا کی طرح کوئی سہرے بیان جنہاں رسول اللہ سامنے بیٹھ کے کتاب لکھا دے اوہ امام قیدہ میں امام عاظم دے پیچھے کھڑے ہاتھ بان دوسری گھر بیٹھے امام عاظم دے پوترے پڑھ کھڑوں دے تراویہ کتنیاں پڑھنیان بھائی تو قرآن سننا ہے جیتے لمح قرآن پڑھے جائے اسے تراویہ پڑھنیان بلکہ سارا رمضان جاگ دیں گزارو سہری کھا کے تے سو جاؤ نماز پڑھ کے سہری کھا کے مراد ہے نہیں نماز پڑھ کے سو جاؤ پھر ایک گھنٹہ بھی سوتے تھے کھامتے کہا ہے تو لوگاں پچھنا ہے وہ مڈے ہو اور تُو آج کڑی کریم لا کے آیا انہیں کہا کر قرآن سن کے آئے جیڑا پندہ کبھیر میں سننا منا چاہتا دیکھ کے قرآن پڑھے دنیا دی کوئی کریم سارے تُو کہہ دا تُو خالی تیڑ دیا نہیں لائے گا دا لوگ کھانے موڑے ہیں کی کی تا ہی نہیں اور نے کہا کچھ بھی نہیں کی تا قرآن پڑھے ہاں گھل دی میں مفت لوگ تے کہہ دیں گھورا کرنے والی کریم زنانیہ دیا تصویر اللہ کے بے شرم تے بے حیاء کریمہ بیچتے ہیں جیڑی قوم کریم بیچنے واسطے اپنی اتحیان دی تصویرہ ٹانگ دے ہوئے پیپسی بھیچنے واسطے انہوں نے کہا تُو سی توقع رکھ دیو جیڑی آپ نے یہ دھی ہیں ڈیووویج بٹھا کے میں امان نوازیوں واسطے بھیج دے ہوئے جیڑی اسٹیشنہ تھے پی آئی اے تھے تیارہ دے اعلان ہوئے ابھی تیارہ آنے والا ہے پنڈی کو آنے والا ہے جیڑی مسلمانہ تھی دھی گھر بے کچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ اسٹیشنہ تھے پی آئی کی گھڑیاں دے آنے دے اعلان کرسکتی